موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت آج ہم ایک اہم موضوع پر پروگرام کرنے جا رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے افغانستان پر جب جب مشکل بقت آیا ہے ہم نے دیکھا ہے ایک افغان لوگوں کا ایک انفلکس پاکستان کے اندر آتا ہے اور کبھی چودہ لاکھ اور پچیس لاکھ یہ وہ فگر ہے جو ہم سنتے ہیں افغان ریفیوجیز کو لے کے لیکن جب ان کی پروگرام کی بات آتی ہے تو وہ کس حد تک سالوڈ ہیں وہ ڈیبیٹ اب تک جاری ہے اس سال کے شروع میں بھی ہم نے دیکھا کہ دس لاکھ افغان کو ریجسٹر کرنے کی بات سامنے آئی ان کو سین آئی سی دینے کی خبریں سامنے آئی اور جس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی تین لاکھ افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر آئے جو افغانستان کے نیبرنگ کانٹریز ہیں اس میں بھی افغان جاتے ہیں لیکن سم ہاؤ جو زیادہ ایک ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی سمجھی جاتی ہے پاکستان ذمہ داری لیتا بھی رہا ہے لیکن جب ان کو یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی بات آتی ہے جب انہیں یہاں پہ سہولتیں دینی کی بات آتی ہے تو وہ چیز اپنے منطقی انجام پہ دکھائی نہیں دیتی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو ان لوگوں نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کلہ لکھا ہوا ہے اور پروگرام سے پہلے بھی میری جب ان لوگوں سے بات ہوئی کہ ان کے مطالبات کیا ہیں تو انہوں نے کہا بیسکلی تمہارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جس طرح کی زندگی افغان لوگ جی رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں مار دیں تو یہ اگر آپ دیکھ سکیں کہ ان کے بینر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کلاس اور جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے لال رنگ کے اوپر اور انہوں نے سمبولک خون کے کطرے بھی اپنے کپڑوں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ یہ کنونس کر سکیں کہ جس طرح کی زندگی ہم گزارے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں ختم کر دیں ان کا اسلام آباد کے اندر یہاں پہ بیٹھنا ایک بہت بڑا سوال ہے ناظرین پریس لپ کے سامنے یہ جو ایک گروہ موجود ہیں ان کے یہاں پہ ہمیں بتائے گا کہ یہ سبرا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں ہیں یہ بتائے گا کہ میرا ان سے سوال ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں موجود ہیں اور آپ کو کیا امید ہے اور یہ جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ کیوں لکھا ہوا ہے بسائی تانی یہ چیز کی نوشتہ ہے سب مطلب ازی چی ہے سبا شما چی میں خواہی ما ماجرین افغانستان ہے کہ میں بتانے کے کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ ہم نے لکھا واہ یہ بات سب کو سمجھا رہے تھے آہ کیا ان لوگوں نے یونیس آر یو ورڈ کیمیٹی نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم افغان لوگوں کے کتنے مشکلات ہیں اور ان کی رائٹس کیا ہے یومین رائٹس کیا ہے اور ان کو حساس نہیں ہے کہ یہاں سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کو صحیح پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیل حس کیوں لکھا واہ ان کو یہ سمجھا رہی ہے لیکن جتنے ہاتھ دنوں سے ہم لوگ یہاں پر رات دن گزارے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی ہمیں پوچھنے نہیں آیا کہ یہ پوچھیں کہ یہاں پر اتنے لوگ جو بیٹے ہیں یہ پورے افغانستان کی نمائندی سے گائے ہیں یہاں پر لوگ کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا مشکل ہے لیکن ہمارے مشکل ان کو پتہ ہے لیکن وہ اپنے طرف سے گونگ بیٹے ہیں اور جواب نہیں دے رہے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان سے ہی پوچھوں کہ آپ لوگ ابھی آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اگر آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا تو آپ لوگ اب تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے اور کیا آپ لوگ یہی ہیں یا مزید لوگ بھی ہیں جو آپ کے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر مزید لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور یہ بھی کہ ہم اپنے کفن اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں کہ ان کو بھی یہ جو ورلڈ کمیٹی کو یہ بھی کوئی پیسے خرش کرنا نہ پڑے کیونکہ ہمیں کفن لے کے دینا پڑے اور اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بہت سارت آداد ہے وہ جب ہم آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یون یا یونی سی آر سے کوئی بندہ آئے اور یہاں پر ہم سب کو چلا جائے یہ تو خیر کافی ایک ایکسٹریم مطالبہ ہے اور جذبات میں زیادہ یہ بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں انفیکٹ کچھ بچے بھی ہیں فیملیز بھی ہیں اور یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے تو شاید اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ چونی زندگی کے باتفلوئے مہدوری کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر جس امی سے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے بھی یہاں پر چھوٹے ہیں اور ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہے بس آ کر ہمیں یہاں پر کمار دالیں اور ہمیں ان سے کوئی کچھ نہیں چاہیے کیونکہ ہم وہ زندگی اپنے بچوں کے لیے نہیں دے رہے ہیں جو ان کو یہاں پر اپنے کھانی پینے کا انتظام کیسے کرتے ہیں یہاں پر آٹھ دن سے جو آپ بیٹھے ہوئ ہیں آپ لوگ سارا دن کیا کرتے ہیں بیٹھے رہنے کے علاوہ کیونکہ مجھے تو بڑا کنونس بھی مشکل سے کرنا پڑا آپ کو کی کیمرہ پہ آئیں کیونکہ آپ لوگ نے کہا ہم تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں خاموش بیٹھنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن جو آپ آٹھ دن سے بیٹھے ہوئے اس میں آپ کا روٹین کیا ہوتی ہے کیسے آپ لوگ اپنے مطالبات کو اوپر اٹھانے کے لیے کر کیا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے دن میں پورے دن ہوئے ہم لوگ یہا پر سارے جتنے بھی لوگ ساروں کا روزہ ہے اور رات کو بھی ایک گلاس پانی اور ایک جور سے روزہ افطار کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ یہ عبادت کرنے میں بھی لگ جاتے ہیں اور بیٹھے لیتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی ہمارا سننے والے نہیں ہیں یہاں پر ان کی سپورٹر ہیں جو کہ اردو میں بھی بات کر سکتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگ کے کیا مطالبات ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے یہاں پر بیٹھنی اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ تسارے جانتے ہیں اس م ہم لوگ دوسرا بات کو ہمارے پاس نہیں رہے گے بس جس کے لیس سارے لوگ اس کا سارے خواست یہ ہے جس کے لیس کیونکہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے کوئی اور آپ لوگوں نے اتنے بتایا کسی نہیں سنا لیکن آپ کی یہاں پر آپ نے کس سے اپروچ کرنے کی کوشش کیا ہے آپ نے صرف یہ سوچا کہ آپ کو یہاں بیٹھ جانا چاہیے اور خود آئے گا اور آپ کے مسئلے سنے گا جو ہمارے آواز سنے گے میں اور اس کے ساتھ جو ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بجائے کی ایک اپنی پروپر مطالبات مطالقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لے کے جانے چاہیے کیونکہ یہاں پہ ایک لینگویج بیریئر بھی ہے اور آپ کو کیا کیوں لگتا ہے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ڈائیٹلی یونی یونی سی آر آپ کی بات سنے گا کیوں کہ ہم لوگ مرنے ہی جاتے ہیں نا اس لیے یہاں سے جگہ کوئی اور مرنے کا جگہ نہیں ملا اس لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں لیکن آپ کے خیال میں مسئلے کیا رہے ہیں بار بار ہماری افغان بھین بھائی یہاں پہ آتے ہیں لیکن ان کے بھی مسئلے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں پاکستان کے لیے بھی چیلنج رہتا ہے ان کو سیٹل کرنے یہاں پہ کیونکہ اتنا بڑا لوگوں کا انفلکس آنا تو آپ کے خیال میں مسئلہ کدھر ہے ہم پاکستان سے گلہ نہیں کرتے اس کے بار شکریہ ادا کرنے کیونکہ وہ لوگ بہت اچھی سے ممانوازی کرنے لیکن ہم ہمارا پروبلم یونی سی آر سے ہے اور اس کی زیادہ سوزمون اس لئے کیونکہ وہ لوگ ہمارا آواز نہیں سنتے ہیں صرف پاکستان کے لوگ نہیں سارے جہاں کے جو افغانی لوگ ہیں اس کا آواز نہیں سنتے وہ لوگ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئے کچھ لینگویج بیریئر بھی ہے اور ہم یہاں پہ ان کے ٹرانسلیٹرز ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں یہاں پہ خدا نہ خواستہ ان کا کوئی ایسا شکایت نہیں ہے جن کو سٹیٹ آف پاکستان سے ہو لیکن وہ اسلامباد کے اندر بیٹھ کے ہی اگر ایک شکایت ریجسٹر کروارے ہیں تو اس میں پاکستان کی ر سیاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن وہ یو این ای سی آر کو زیادہ ایڈریس کر رہے ہیں اچھا جی جی بھائی آپ اور ورل کمیٹی کو بھی ایڈریس کریں جی بھائی آپ مجھے بتائی گا آپ اتنے مشکل حالات میں اس حالت میں یہاں پہ بیٹھے میں کیوں بیٹھے میں آپ خب یہ اللہ تمہوں کہ تانہو یہ اللہ تمہانا داروں کہ یہ میرا ذاتی مشکل نہیں ہے یہ مشکل سارے جو ریفوجی آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا ہے اور میں ان کی طرف سے آیا ہوں اور میرا یو این اور یونیس سے اور یونیمہ سے ایک ہی درخواست ہے کہ جس کلاس لیکن لیکن کوئی اگر آپ کو کوئی دوسری رائے دی جائے کوئی دوسری آپشن دی جائے کہ آپ کو یہاں پہ گھر دیے جائیں نوکریاں دیے جائیں آپ کے بچوں کی براٹ اپ کے لیے آپ کو مختلف سہولتیں دیے جائیں تو تب بھی آپ پکا یہی مطالبہ ہوگا کہ ہمیں مار دیں یا تب آپ سوچیں گے کہ آپ کیا کرنا جاتا ہے خب زمانے کمو بیرون شدہیں فقط یا گونا خیر ہیں جب ہم گر سے نکلے تھے تو یہ کفن پہ ان کے نکلے ہیں اور ہمارا یہی مطالبہ ہے یون سے اور یونیسیف سے کہ آ کر ہمیں یہاں کر دیں کیونکہ ہم ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم کس مشکل میں ہیں کہ ہم یہاں پر یہ کلحس لکھر آئے ہوئے ہیں اور ان کو سب کچھ پتہ ہے اور ہمیں یہ دنیاوی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے نوکری یا گر وغیرہ ان میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں ہمارے ساتھ اور آپ بھی اردو میں بات کر سکتے ہیں بھائی یہاں پہ میں یہ جتنے لو لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ وہ تو کسی اور مطالبے پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ہیں لیکن یہ جو آپ کا اتجاج ہے یہ نتیجہ خرید ثابت ہونا چاہیے آپ لوگ کے جو مقاصد ہیں وہ کلیر ہونے چاہیے میرا آپ سے تھوڑا سخت سوال ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے عام طور پر جب ایسے لوگ آتے ہیں اتجاج پہ تو ان پہ انگلی اٹھائی جاتی کہ ایجنڈا ہے اور فنڈڈ ہیں آپ پہ اگر یہ بات ہے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے یہ تو ابھی نیا یہ اتجاج نہیں ہوئے اس طرح اتجاج بہت زیاد ہو گئی ہے آپ خود سمجھدار لوگ ہیں آپ خود جانتے کہ اس بندے نے اس لوگوں کے جب مات چاہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اس کو آپ خود ایک انالائز کریں ایک سوچیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں لیکن لیکن یہ تو آپ تو بہت 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 بات کرتے ہیں جب مسئلہ آپ کا ہے جب مسئیبت آپ کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہی اس کو زیادہ کلیرلی بات کرنی چاہیے کہ آف در ریکیڈ آپ کی کچھ ارباب اختیار سے بات ہوئی ہے یا بس یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اسی طرح اپنے وقت گزارے ہیں جب تک ہم ادھر بیٹھیں گے کہ ہمارے یہ ہمارے جو آواز ہے آپ کی ذریعے ورلڈ انترنیشنل کمیونیٹی یا یونائتد نیشن ادھر پونچے اور آپ پہ سہت اجاد کے ساتھ کب سے ہیں آپ کب سے ہیں ان کے ساتھ آٹھ دنوں سے آپ بھی آٹھ دنوں سے آٹھ دنوں میں آپ کی کیسے روٹین ہوتی آپ مینج کیسے کرتے ہیں یہاں پہ پورا دن وہ تو پانی اور کجور کسی نے آپ سے یہاں پہ آکے بات نہیں کی آگئے ساپیوں کے لاوہ اور بھی لوگ آئے بات کرنے کے لئے کون لوگ جو آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں آہ آہ آگیا ہے مگر وہ آگئے پھر چلے گئے کون ہے آپ سے بات کرنے کے لئے آگئے ہیومن رائٹ سے آیا ہے مگر وہ صرف آئے دیکھ لیا پھر چلے گئے وہ ہمارے بات نہیں سنی ہے بھی جاتے ہیں تو افغان قوم تو کبھی حمد نہیں ہارتی وہ تو لڑتی رہی ہے اور کس طرح سے نائنٹین ہنڈرڈ سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی حالات کس طرح سے فلکچوئٹ کی ہیں لیکن اب دو ہزار بیس میں اسلام آباد کے اندر پریس کلپ کے سامنے ہماری افغان بہن بھائی آ کے بیٹھ جائے اور وہ بظاہر ایک سمبولک کفن پہن کے بیٹھے میں کہ ہم تو اپنے کفن کا بھی انتظام کر کے آیا کہ اگر آپ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے تو کچھ دن میں اسی دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے ہماری قبریں آپ کو سامنے ہوں گی اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کون سے فیصلے تھے جو آپ کو لے لینے چاہیے تھے اور آپ نے ٹائم نہیں نہیں لیے اس وقت مجھے حسن خان صاحب نے جوائن کی ہے جو کہ سینئر جرلسٹ ہے اور افغان امور کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور جو افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے حسن ہم نے پرگرام کے پہلے حصے میں دکھایا کہ اس توقع بھی اسلام آباد کے اندر پریس کلپ کے باہر افغان ریفیوجیز کا ایک گروپ موجود ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی افغانستان چھوڑنے کے بعد ان کو گزارنی پڑی ہے اس سے بہتر ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے ان کو مار دیا جائے انہوں نے لباس پہنا ہوا اور اس کے اوپر کل اس کے الفاظ لکھے گئے ہیں جب ہم نے ان سے بات کی تو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے احتجاج سے یہ لوگ کیا حاصل کر پائیں گے اور عام طور پر افغان ریفیوجیز کے مسائل ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی بھی پولیسی میکنگ کا حصہ نہیں رہے دھرے کے دھرے رہے ہیں مسائل بہت شکریہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو اس کو پہتجاج کر رہے ہیں یہ وہ فارمل وہ ریفیجیز نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب افغانستان حکومت کی فال ہو گئی اور یہ طالبان نے اگست دوہزار اکیس میں اس کو ٹیک ور کیا جسے وہ جمہوری نظام کہتے ہیں اس کی فال ہو گئی اور طالبان آگئے تو انٹرنیشنل کمیریٹی نے کیونکہ وہاں بھی وہ پورا سسٹم کولیپس ہو گیا اور اگر طالبان سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو ڈر بھی ہے ابھی بھی وہ ڈر آن وہ قائم ہے تو انٹرنیشنل کمیریٹی سپیشلی امریکہ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ان سب کو جو ہے باہر مرمالک سپیشلی یورپ امریکہ اسٹیلیا وغیرہ میں ان کو سیٹل کیا جائے گا تو یہ پاکستان میں بھی ہے کیونکہ گزشتہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو میں نے پاکستانی سفارت کے ساتھ بات کریں تو بہت زیادہ ویزے جو ہے تقریباً ساڑھے تین چار لاکھ کے قریب پاکستان نے لوگوں کو وہاں سے ایوکویٹ کیا ویزے دے کے وہ پاکستان آگئے ہیں ابھی ان لوگوں نے آگے جانا ہے یورپ امریکہ اسٹیلیا وغیرہ جو جن ممالک نے وہاں بھی بیس سال گزارے ہیں انہوں نے وعدے بھی کیے تھے ابھی یہ دبائی میں بھی ہے اور وہ مالک میں بھی ہے ابھی امریکہ یورپ وغیرہ نے جو ہے ان کو بالکل ایمینڈن کیا ہے وہ تین کیر اباؤت دیئر کنڈیشن ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے جتنے پیسے تھے کیونکہ یہ تو جانا تر وہ لوگ ہیں جو کہ پوش شریعہ میں رہ رہے ہیں یہ وہ ریفوجز نہیں ہے جو کہ سیونٹی نائن یا ایٹیز میں آئے تھے یا اس کے بعد نائنٹی ٹو میں جو آئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ ان کا زیادہ پریشر جو ہے یہ یو این ایجنسیز پہ بڑھانا چاہ رہے ہیں امریکہ پہ اور ویسٹ پہ بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ابھی ان وعدوں کو افاہ کرنے کا ٹائم ہے ان دی آر سٹل ویٹنگ فور ایٹ کیونکہ ابھی کافی تقریباً سار ہونے والا ہے کہ طالبان نے ٹیک اور کیا ہے لیکن ان کی جو ایبینڈنمنٹ کی جو پالیسیز ہے امریکہ اور ویسٹ کی ان کے خلاف ان کے پروٹیسٹ جب میری بند سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن یو این ایج سی آر کو ضرور ہم یو این بوڈیز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں this is a right platform پریس کلپ کے باہر بڑھ جانا چند افراد کا ان کے پاس کچھ میڈیا کوریج بھی نظر آتی ہے جو ہر وقت ان کے پاس ہے شاید وہ اپنا ڈیٹا اس طرح سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ صحیح پالیسی ہے جو اختیار کی گئی ہے اور پاکستان کی کیا پالیسی نہیں ہے کیا اس میں بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے دیکھیں میرے خواہد میں ان کی بات چیف کے ان لوگوں کا پاکستان سے کوئی گلہ نہیں ہے پاکستان نے ان کو سپیس دیا ہے ویزے دیا ہے وہ یہاں آئے ہیں پاکستان نے ایورویشن میں بھی بہت بڑا کردار عطا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے ایمیسی ہے کابل میں سپیشلی جو ایمیسٹر صاحبے ان کے خلاف شکایتیں کون لوگ کرتے ہیں وہی لوگ جو پاکستان اور افرانستان کے تعلقات طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں اس نے میں نے جس طرح کہا کہ یہی ایمیسی نے پر قریبا ساڑھے کین چار لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے وہ پاکستان آئے اسلامبار پشاور کراچی لاہور میں وہ سکھل ہو گئے لیکن بظاہر یہ پورا برڈن تو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی دوپ میں بیٹھے رہیں گے یہ ہی ہماری قبریں بن جا گی تو بظاہر تو یہ پورا برڈن پاکستان کی اوپر ہے چاہے وہ پاکستان کو ایڈریس نہیں کر یہی ہے نا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس مسئلے پہ میرے خیال میں جس طرح اب آپ اشارہ کرنا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کو بھی انٹرناشنل کمیونٹی کو سنسٹائز کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پڑے جنمن مسائل اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ان لوگوں نے اپنے برے گھر اور پردوے کی یہ ٹیپ ٹاک ویل سیٹل لوگ تھے کابل میں شہروں میں احرار اور وغیرہ مزار نگنہار یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں تو پاکستان کو بھی لیکن یہ رسپانسیبیلٹی بندی ہے سب سے زیادہ امریکہ کی کیونکہ دیکھیں امریکہ نے بیس سال وہاں پہ طالبان کے خلاف لڑائی لڑی ان لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں دی اور ان لوگوں کے مطلب ہے کہ وہاں پہ آکے بیس سال وہ انگیج رہے ان لوگوں نے طالبان کے ساتھ ایگریبنٹ کر کے وہ چلے گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کا جو پروٹیسٹ ہے اگرچہ یہ دی بیگیننگ میں ہے یہ آخاز ہے یہ گریجوالی کیونکہ اس طرح اور مبالک میں بھی اس طرح گیدر ہو کے یہی ان کا طریقہ کار ہے کہ بہتر ہمیں مارا جائے اگر آپ کو ہمیں کوئی ایکسٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ پاکستان میں تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان نے ان لوگوں کو گیزے دیئے ہیں پاکستان میں لیکن ان کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں ان کے پاس جو ہے ان کے بچے ہیں ان کو پڑھنا ہے ان کو اور جنگری میں بھی دیکھا تک یہ تقریباً دس لاکھ افغان ریفیوجیز کو آئی ڈی کارڈز دیئے گئے ہم اسلامباد کے ہسپتالوں میں بھی جائیں تو ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ نظر آتا ہے کہ ریفیوجیز یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے پاس کپیسٹی ہے کیونکہ جب یہ پچھلے سال بھی افغان ریفیوجیز کا انفلکس تھا تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا ہم میں کپیسٹی ہے اور کب تک ہم چاہے ہم فینسنگ کر لیں چاہے بارڈز بنا لیں لیکن ہم جو مہمار نوازی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہم اس انفلکس کو کبھی روکنا نہیں چاہتے تو یہ جو اخلاقاً بھی ایک ذمہ داری پاکستان پہ آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب اخلاقاً بھی ہے ذمہ داری ہم نہیں اٹھانا چاہتے آنے والے وقت میں دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ ریفیجیز سب سے زیادہ آرسے کے لیے تقریباً اس وقت تین ملین کے قریب اس وقت پاکستان میں صرف افغان ریفیجیز ہیں کوئی انٹرناشنل کمیونٹی پاکستان کے ہل پاسس نہیں کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ان کو ایک سپیس کیا ہے اور چاہیے کہ مزید جتنا ہم ہو سکیں میں نہیں کہتا ہے کہ that is enough مزید بھی کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کی بجائے اس کے پاکستان کی اپنی کپیسٹی نہیں ہے پاکستان کو چاہیے کہ انٹرناشنل کمیونٹی کو انگیج کریں کیونکہ انفورچنیٹلی افغانستان میں اس وقت جو ریجیم ہے تالبان کی ان کی تو کسی سے نہیں لگتی وہ تو اندرونی طور پر مخالبین سے مخالبت کر رہے ہیں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ وہ جو ٹی ٹی پی پہ جنہیں ان کا جو رویہ ہے کہ تحریک تالبان پاکستان کی دو چائرنس سے وہ پاکستان میں سیکیورٹی فورزز گورنمنٹ انسلیشن عام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں they are happily living there in افغانستان کسی طرح پاکستان کے ساتھ کسی طرح تائرکستان کے ساتھ لیکن ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ عام افغانوں کا ہے عام افغانوں کے لیے تالبان تو ڈیم کیر والی پالسی ہیں ان کی تو اٹلیس آتھ پہ بات یہاں پہ چاہیے کہ پاکستان کو بھی share of responsibility as a liber لینی ہوگی کیونکہ اگر نہیں لینی ہے تو ایتین ملین کو آئیں تقریباً تیس لاکھ لگ بلد جو ریفیجز ہیں جو ریجسٹر اور نام ریجسٹر ہیں وہ اس پر ایڈ آن ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پاکستان کی ایکانومی کے لیے ان کو exhaust کرنا بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے تو یہاں پہ انٹرنیشنل کمینیوٹی پورس انسٹرائز کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے ہم نے سیرین ٹرائسز میں بھی دیکھا کہ ایک پوائنٹ آیا تھا جب یورپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ مزید مزید یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو پاکستان کا پیکس بارڈ UNHCR سے پہلے بات کریں WHO سے بات کریں IOM سے پہلے بات کریں UN میں کسے بات کریں کس بارڈی کو سب سے پہلے انگیج کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے رسپانسیبیلٹی تو اس کی UNHCR کی ہے کیونکہ وہ ریفیجیز کو ہنڈل کرتی ہے اس طرح انٹرنیشنل مائیگریشن جو ہے ادارہ ہے وہ بھی اس کو لکوٹر کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ UN کو انگیج کرنا چاہیے UN کے ذریعے جو ہے پھر ویسٹ اور یو ایس کو سنسٹائز کرنا ہوگا کہ ان لوگوں کو اسی طرح ابنڈنٹ کرنا جو ہے یہ غیر انسانی غیر افلاقیوں اور غیر میرے گال میں قانونی عمل ہے کیونکہ کب تک آپ افغانوں کو اپنی مقاصد کے لیے استعمال کر کے جب آپ کے مقاصد پورے ہو جاتے تو آپ ان کو ابنڈنٹ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے اور سپیشلی OIC فورم پاکستان نے ایک ہوتھ اچھی انگیجمنٹ کی تھی اس کو بھی کنٹنیو رکھنا چاہیے کیونکہ اسلامی دنیا کے بھی ایک کچھ ان کے بھی کچھ فرائز ہیں ان کے بھی کچھ اپنے کے سپیشل حوالے سے افغانوں کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کر جس طرح پاکستان نے اسلام کو بھی اپنے ایک موصف کردار ادا کر انٹرنیشنل کمیونٹی پورسنز اداعز کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کر سکتا ہے کہ افغان مسئلے پہ بھی OIC پورسات ملا کے ادر جو پراکستان پورسات ملا کے دنیا کو ویسٹرن ورلڈ کو سنسٹائز کر سکتا ہے بہت شکریہ حسن خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے ناظرین طائر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ افغان ریفیجیز کے مسئلے کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں موسیقی 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 ناظرین اس وقت دنیا میں تین آشاریا چھ فیصد جو آبادی ہے وہ مہاجرین پر مشتمل ہے اور اس میں بھی چالیس فیصد تقریبا جنو مالک میں رہتے ہیں ٹرکی کولمبیا اور جو یوگینڈا پاکستان اور جرمنی اور سب سے زیادہ جو برڈن افغانستان کی حوالے سے آتا ہے وہ پاکستان کے اوپر آتا ہے اور اس وقت بھی تقریبا تیس لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں ہے اور مختلف بین لکوامی اداروں کے ساتھ مل کے ان کی سہولتوں کے لیے کار فرمائیں لیکن افغان ریفیوجیز کا ہمیشہ اگلہ رہتا ہے کہ ان کی زندگیاں اتنی آسان نہیں ہوتی جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور جس کیس کہ ہم پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے تائے خان صاحب میں وہ جوائن کیا تائے خان صاحب جب یہ افغان کا انفلکس تھا پشتے سال تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا کہ پاکستان کو تین دفعہ سوچنا چاہیے کی کیا وہ انفلکس افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بہت شکریہ آپ کا پاکستان کو جو ایک خدشہ تھا کہ اغوانستان میں اگر صورتحال جو اگسوالی صورتحال کیونکہ اس وقت طرح یہ امکان تھا کہ شاید جو سابق حکومت کے فورسز ہیں حکومت کے فورسز تھے وہ مضاہمت کرے گی تو جنگ کی بنیاد پر کافی سارے لوگ آ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اکثر علاقے پر انہوں نے ہینڈ اور کر دیا فیس پولی تو گو کہ اس وقت تو مہاجرین کا جو خوف تھا وہ تو نہیں ہوا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان پہ دباو بہت بڑھ گیا ہے اور جو پاکستان کے صفیر ہیں کابل میں منصور خان صاحب سے میری تقریباً بات ہوتی ہے تو میں نے جو لاس ٹائم ان سے پوچھا تھا اگس کے بعد پاکستانی سفارت خانے نے اس وقت تک دو لاکھ ویزے دیئے ہیں اور ایک آزار ویزے پاکستانی سفیر کے مطابق روزانہ پاکستانی سفارت خانہ آپ چونکہ آن لائن بھی ہے تو ایک پاکستان بیک لحاظ سے برڈن ہے آپ یہاں اسلام آباد میں جائیں یہاں ہوتلوں میں گستاؤسز میں پھر تو آپ دیکھیں گے یا پھر کراچی کھنی پشاور مل جو اسلام آباد کے مارکیٹے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ آبان مہاجر آپ نظر آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے راستے باہر جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ یہاں ہیں کیونکہ پاکستان میں صورتحال ان کے لیے ذرا توڑی سی مشکل اس لیے ہے کہ وہاں پر باہر کا پیسہ بند ہو گیا میڈیا پہ بھی ذرا مشکلات ہے تو اس طرح میڈیا نہیں رہا جس طرح کی ہوا کرتا تھا اور ظاہر بات ہے پاکستان پاکستان نے ویزے بن نہیں کیے پاکستان ویزے دے رہا ہے تو لہذا ہے ایک لہذا سے پاکستان بردن ہے لیکن پاکستان اس لیے ویزے دے رہا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اس سے عام افغان متاثر نہ ہو تو بہرحال پاکستان برداشت کر رہا ہے لیکن کوئی اگر برداشت کر رہا ہے اور ماضی میں کرتا رہا ہے اور لگتا ہے کہ آہندہ بھی کرتا رہے گا تو پھر کوئی بازابتہ پالیسی کیوں نہیں بنانی چاہے کیوں نہیں بنتی بازابتہ پالیسی یہ اصل میں بات آپ کی درست ہے لیکن انہوں نے جو ایک آن لائن پہلے تو سٹکر ویزا ہوتا تھا افغانستان کے لئے اور بغیر پیسوں کا ہوتا تھا اور اس وقت بھی کافی سارے ویزے دیے جاتے پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کوئی ڈیڑھ سال پہلے ایک لبرل پالیسی کا اعلان کیا تھا افغانستان کے لئے ویزوں کا وہ بڑی زبردست قسم یہ پالیسی ہے جس میں جو تعلیم افغانستان کا یہاں پڑے گا تو جتنے ان کی وہ ایجوکیشن تعلیم کا جو جتنا بھی ٹائم ہے اتنا ویزا پھر ٹو آرس کو ایک سال ملٹیپل ویزا پھر فیملیز کو پانچ سال کا ویزا تو بارحال ایک آسان اسی پالیسی پہ تو شاید آمنی سے نہیں ہو رہا کہ ایک تو نظام تفدیل ہو گیا لیکن اب ہر افغان کو ملٹیپل ویزا دیتے ہیں ایک سال کا اور رشت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے کبھی کبھی ویزے لیٹ ہو جاتے تو پالیسی تو خیر نہیں بنی لیکن پاکستان نے پھر بھی وہ دیگر ممالک کی طرح نہ تو سرحد بن کیا ہے دیکھو نا پاکستان واحد ملک ہے جو جنہوں نے کل اعلان کیا کہ انتیس اسی ماہ کے انتیس تک اپریل تک تمام وہ افغان جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ شناختی کارٹ پہ بھی افغانستان واپس جا سکتے ہیں اب کونسا ملک ایسا ہے جو بغیر پاسپورٹ کے کسی کو چھوڑے گیا وہ آئے یا وہ جائیں تو پاکستان کا یہی جو بنیادی وہ پالیسی تو خیر نہیں بنی نئی حالات میں لیکن ضرور اس پر غور ہوا ہے کہ لیکن جب آن لائن کر دیا یکم سفتمبر سے تو کچھ نہ کچھ دکار آپ کے پاس آ جاتا ہے جو پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں پاکستان میرے خیال میں سخت ہی نہیں کر رہا کہ وہاں پر جو حالات ہیں جو انسانی بہران کی قیفیت ہے پاکستان نہیں چاہتا کہ اگر وہاں پر لوگوں کو مشکلات ہیں تو وہاں پر وہ رہیس لے ہیں پاکستان نے ویزے بن نہیں کیا سرحد بن نہیں کیا بلکہ یہاں سے جو افغان اب جا رہے تھے اس کے لیے تو کل سے ہزاروں لوگ اب روزانہ تورخم کے راستے یہ تو ایک خوشائم بات ہے جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں ان کو کسی بغیر کسی لندی ڈاکیمنٹیشن پروسس یا کچھ پروسیزل کاروائی کیے بغیر ان کو واپس جانے دیا جا رہے ہیں یہ لیکن یہ صحیح ہے لیکن بہت سائے ایسی لوگیں جو یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ایڈوکیشن میں حصہ دیا جائے ہیلتھ میں حصہ دیا جائے جو یہاں پہ اپنی زندگی چاہتے ہیں اس کے لئے پاکستان کے پاس کوئی پریکٹیکل اپروچ ہے دیکھیں پاکستان نے جو ایک اعلان ذہن میں تھا یہاں پر پرمنٹ ریزیڈنسی کا بھی افغانوں کے لئے دس سال کا جو ایک خاص اماؤن وہ خرچ کر سکیں گے پھر پانچ سال جو تاجر ہے افغان اس کے لئے ایک پروگرام بنایا تھا لیکن جو وہاں پر جو تبدیل ہی آئی ہے تو کچھ اس میں تاخیر ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی جو مطلب ہے کہ عام افغان کے لئے تو بڑے آسانی سے آٹھ اشاریہ تو وہ ویزا کی فیس ہے باقی کوئی فیس نہیں ہے تو وہ بھی آن لائن جو پراسس ہوتا ہے ویزے کا اس کا ہے تو مطلب ہے کہ پاکستان تو کر رہا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے لیکن اب دنیا کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ جو لوگ یہاں جنگ لائے تھے اور جس کی وجہ سے افغانستان کو یہ والی صورتحال اب سامنا ہے کہ جب افغانستان میں تبدیل ہی آگئی تو افغانستان کا جو اپنا پیسہ تھا تک سات عرب ڈالر سے زیادہ وہ منجمیت کے امریکہ نے افغانستان کے بینکن نظام جو بینکی نظام ہے اس پہ پابندیا ہے لیندن وہ نہیں کر سکتے پاکستان نے پھر بھی ایک نیا افغانستان کے ساتھ جو بارٹر سسٹم ہے تو وہ انٹروڈیوز کرایا ہے وہ بھی جو گورنمنٹ گورنمنٹ لیول پہ نہیں کر سکتے کیونکہ افغانستان کی گورنمنٹ کو اس نے تسلیم نہیں کیا تو باران پاکستان تو اپنی طرف سے کر رہا ہے جو جتنا ہو سکتا ہے عجر طریق خان صاحب آپ سے پہلے ہمیں حسن خان صاحب بھی جوائن کر رہے تھے وہ بھی آپ کی طرح ماہر ہیں افغان امور کے اوپر ان چیزوں کی کمپلیکیشنز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہی ہوں کہ ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ ان ایسی آر کا رول بہت زیادہ ہے اور اس وقت بھی جو پریس لاب کے باہر جو ہمارے افغان بھائی مظاہرہ کریں وہ ان ایسی آر کو ایڈریس کر رہے ہیں اب جن مبالک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو اسٹیبلش فیملیز تھی ان افغانستان کے اندر ان کو سٹل کروا دیں گے اور براستہ پاکستان ان کو فلائٹس ملیں گے لیکن اب وہ یہ ہو نہیں پا رہا وہ مبالک بھی شاید زیادہ ریلکٹنٹ ہے تو اس مسئلے کا پاکستان کے پاس کیا حل ہے صرف پاکستان یون ایسی آر کے پاس کوڈنیٹ کر سکتا ہے یا ان کو درخواست کر سکتا ہے کہ آپ ان کو سیٹل ڈاؤن کروائے یا پاکستان کے پاس اپنا بھی کوئی سولوشن موجود ہے دیکھنا پاکستان ایک اس وقت تک ٹرانزٹ بنا ہے جو افغان باہر جانا چاہتے ہیں جن کے کمیٹمنٹ کسی ممالک میں ہوئی ہے کچھ کافی سارے تو چلے گئے ہیں وہ آئے پاکستان پاکستان کے راستے اور جو یہاں پاکستان آئے ہیں کیونکہ رشت بہت زیادہ ہے یونیٹیڈ نیشن پہ میں جب معلوم کرتا ہوں کل بھی میری افغانوں سے بات ہوئی ہے تو کسی کو انتیس جون کا ٹائم دیا گیا ہے انٹریو کے لیے کسی کو پھر تیس جون کا یونیٹی سی آر کا جو ایک ایک رولز ہے کہ اگر کسی نے میگریشن کر رہی ہے کسی ملک میں تو انہوں نے ایک دوسرے ملک جانا ہے سرہت پاتھ کرنا ہے انٹرنیشنل بورڈر کراس کرنا ہے وہ فیسلیٹی پاکستان نے دے دی ہے اس کو یہاں پہ وہ آئے ہیں لیکن ان کا جو کام لیٹ اور دیکھو نا پاکستان چھوڑ دے آپ متحدہ بیمارات میں جو امریکی لے گئے ہیں افغانوں کو امریکی جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ لے گئے ہیں اور وہ کیمپوں میں پڑے ہیں اور تقریباً اب روزانہ وہاں پر کافی سر انہوں نے پروٹیس کیا ہے اب جناب خبر ہے کہ وہ اس کو کسی جو افریقی ملک ہے وہاں بھیجنا چاہیے روینڈا روینڈا کی بات ہوئی تھی روینڈا کی کہ وہ وہاں تو امریکہ جیسا ملک پھر مغرب ممالک جن لوگ ان کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی زندگی وہ خطرہ تھا وہ لوگ وہ نہیں کر سکتے امریکی نہیں کر سکتے میں ہاتھ آپ سے کہا یہ سارے لوگ جو افغانستان سے پاکستان سارے نہیں جا رہے باہر یہ وہ لوگ جا رہے ہیں جو جن کے کیسز آلیڈی دیگر ممالک میں انٹریوز ہیں ان کے یا جو بھی ایک سلسلہ ہے وہ ہیں تو وہ آئے پاکستان پاکستان کے راستے جنا چاہتے پاکستان نے ان کو سہولتکاری دے دی ہے ان کو موقع فراہم کر دیا ہے اب پاکستان کا رول نہیں ہے اس میں پاکستان کا ہاں یہ رول ضدور ہے کہ جن کا ویزا ہے اس میں سٹے کسی کا دو مہینے کسی کا تین مہینے اب کافیشاروں کے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں پھر ان کا ترسہ جرمانہ لگتا ہے اگر ایکسپائر ہو جاتے ہیں بہت شکریہ تائر خان صاحب ہمیں پرگرام میں جوائن کرے تھے ناظرین پرگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ